بھی معاف کرنا اٹھارہ رمضان کے دن تھا علی نے فضہ کو بلایا حوصلے سے اب سننا حوصلے کے ساتھ سننا فضہ جی بادشاہ فضہ میرا سہن صاف کروا فضہ نے خود سہن صاف کیا یا علی سہن صاف ہو گیا علی کی آواز آئی سہن میں کناتیں لگوا سہن میں اٹھارہ رمضان چالیس ہجری سہن میں کناتیں لگ گئیں علی کی آوازی میرے اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے بلا اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے سہن میں آگئے علی کی آوازی نو ادھر کھڑے ہو جاؤ نو ادھر کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے کت علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے نو بیٹے دائیں کھڑے ہوئے نو بیٹے بائیں کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تُو نے زندگی میں کبھی سہن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا گیا بابا ہمیں سہن میں ایسے کیوں گھڑا کیا ہے علی کی واضح اٹھارہ کے اٹھارہ یہیں پہ رکھ جاؤ اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے رکھے جسے جوان نے گلیوں میں ماتن کرنا ہے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا علی نے اپنی عباہ کو اپنے کاندھے پہ رکھا علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے علی نے زینب کے سر پہ اپنی عباہ دی علی نے زینب کا ہاتھ بکڑا ہاتھ بکڑ کے علی سہن میں لے کے آئے علی کی بیٹی نے روکے گا بابا کیا کرنا ہے علی روکے گے زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس سے ماتن نہیں ہوا زینب روکے دی نہ بابا نہ بابا بابا میں مر جاؤں گے بابا مجھا شرم آتی ہے